وہ خاص کر کے جہاں دوست ممالک کی بات ہو تو بڑا کوشیس لی چلتے ہیں اگر کوئی ان کو ایشیوز بھی ہوں گے تو کبھی بھی ان کو پبلکلی ایمبیرس نہیں کرتے جو بھی معاملات ہوں گے وہ کوشش کریں گے کہ بند کمرے میں ان معاملات کو اٹھائے جائے پاکستان اور چین کے تعلقات کی بات کریں there is no doubt کہ ایک بہت long history ہے دونوں strategic partner ہیں چین کا پاکستان نے مشکل وقت میں ساتھ دیا اور چین نے reciprocate بھی کیا چین نے پاکستان کی معاشی مسائل ہوں regional اور international issues ہوں چین نے ہمیشہ پاکستان کا being a permanent member of the UN security council پاکستان کا ساتھ دیا لیکن اب بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ جو دونوں ملکوں کے درمیان جو چیزیں بند کمروں میں ڈسکس ہوتی تھی اب چین شاید ان کو پبلکلی بھی کہنا شروع کر دیا ہے اور یہ ان کی جو traditional approach ہے اسے بالکل ہٹ کے ہے اور یہ development جو latest ہوئی ہے وہ جو چین کے ایک اہم وزیر ہیں ان کا نام ہے Liu Jin Chao یہ minister of the international department of the central committee of the communist party of China ہے یہ پاکستان کے دورے پر تھے کل انہوں نے جو پاکستان اور چائنہ کا ایک joint consultative mechanism ہے جس میں جو چائنہ کی communist party ہے اور پاکی جو پاکستان کی تمام political parties ہیں وہ interact کرتی ہیں خاص کر کے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو کیسے آگے بڑھایا جائے اور سی پیک کے حوالے سے اتفاق رائے سے آگے بڑھا جائے 2019 میں یہ establish کی گئی تھی پہلا اجلاس ہوا 2020 میں virtually اجلاس ہوا اور اب پاکستان میں یہ اجلاس ہوا اور اس اجلاس کی جو سب سے اہم بات تھی کہ اس میں تمام جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس میں importantly پاکستان طریقہ انصاف کے representatives بھی موجود تھے مولانا فضل الرمان تھے جماعت اسلامی مQM you name it everybody was there because میرے خیال میں یہ clear ایک message ہے کہ جہاں تک چین کے ساتھ تعلقات کی بات ہے تو دونوں ملکوں کے درمیان یا جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں آپ کو ایک اتفاق رائے پایا جاتا ہے تو اس اعتبار سے I think significant تھا جو انہوں نے بات کی وہاں پر in the presence of these political parties کہ اس معاملے کے اوپر سی پیک کے اوپر political consensus کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں چین کو یہ لگتا ہے کہ شاید آج بھی پاکستان میں سی پیک کو لے کر کے چانہ کی investment کو لے کر کے اس طریقے سے اتفاق رائے نہیں ہیں یہ بہت بہت clear ہے کہ پاکستان کے اندر اس حوالے سے مشہ باتیں ہوتی رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے ٹائم پر خاص طور پر آپ کو یاد ہو یہ corruption اور یہ سارے چیزیں highlight کییں گے جس کا چائنی سائیڈ نے ان سے بڑا اس چیز کو انہوں نے agitate کیا کہ آپ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کرے اسے relations کی اوپر اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب امریکنز ان کے بڑے very close آئے آن سی پیک تو ایسے وقت میں جب پاکستان کے اندر government جو تھے اس وقت کی وہ اس کو criticize کر رہے تھے تو میں سے بڑا negative گیا پھر initially جب سی پیک سٹارٹ ہوا تھا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ پنجاب کا سی پیک ہے eastern جو corridor تھا اس کو develop کیا گیا western corridor جو خیبر پختون خاصے اور بلوچستان کے جو under develop area سے وہاں سے گزارنا تھا وہ develop نہیں ہوا تو ایک divisions شروع سے ہی ایک رہی اور چین کے وزیر نے بقاعدہ ذکر کیا کہ جو 10 plus years جو سی پیک ہے کئی areas کو لوگوں کو انہوں نے benefit کیا but ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایسی آوازیں اٹھی ہیں کہ بہت سے جو پاکستان کے علاقے ہیں they are left behind اور ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کو اس کا فائدہ ہو تو they understand اور صرف جوٹ لوگوں سے بولا جا رہا تھا میں خود ان چیزوں کو cover کر رہا تھا چونکہ میں جون 2013 سے سی پیک کو cover کر رہا ہوں جان بوجھ کے چیزوں کو distort کر کے پیش کیا گیا پاکستانی سائٹ کی طرف سے انہوں نے یہ کہا کہ چائنیز کہہ رہے ہیں کہ آپ نے eastern corridor کو develop کرنا ہے western کو نہیں کرنا چائنیز نے صرف ان سے یہ کہا تھا کہ ہمیں secure passes چاہیے اور جب اب کسی جگہ پہ development ہوتی ہے وہاں پہ terrorism, extremism separation سب کچھ کم ہوتا ہے لوگوں کو ترقی چاہیے ہوتی ہے جب ان کو روزگار ملتا ہے تو ہتھیار نہیں اٹھاتے یہ ہمیں اس وقت بات سمجھ نہیں ہے پنجاب کو جو پہلے develop تھا اور زیادہ develop کیا گیا پر وہ ایک old story ہے اس میں جو اصل issue ہے کامران جو دوسری غلطی پاکستان سے ہوئی ہے than these divisions کہ سیپے کوئی game changer کہا گیا پاکستان کی لئے lifetime opportunity کہا گیا چائنیز نے اس وقت پاکستان کو advise کیا تھا کہ آپ اس کو اتنی hype نہ دیں اس کو آپ خاموشی سے develop کریں لیکن ہم نے اس کو political مقاصد کے لئے استعمال کیا آج ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں پرائیم منس سے جو بھی کہیں جو ہم break سے پہلے بات کر رہے تھے it's a matter of fact if we have gone through those وقت کیونکہ ہمارے پاس کم بھی ہے جو سب سے main highlight جو میں نے ذکر کیا کہ چین عام طور پر publicly اپنے دوستوں کو embarrass نہیں کرتا لیکن چین کے وزیر نے کل publicly وہ live telecast ہوا بہت ایک عام بات کی security کے حوالے سے میں پتا ہے کہ چین کو بڑے concern ہے لیکن I think this is for the first time کہ کسی بھی چین کے اتنے اہم leader نے publicly security کے حوالے سے اپنے جو concerns ہیں وہ raise کیے تو چین کے وزیر نے exactly کیا کہا آئیے پہلے وہ سنتے ہیں سنتے ہیں we need to improve security and the business environment security threats are the main hazards disturbing CPAC co-operation as people often say confidence is more precious than gold in case of Pakistan the primary factor shaking the confidence of chinese investors is the security situation without security جی یہ سن رہے تھے بات آپ چین کے وزیر کی اور تمام پاکستان کے جو دیپٹی پرائی منسٹر ہیں فورن منسٹر اسحاق ڈار احسن اقبال تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے وہاں پر موجود تھے اور اس سے زیادہ کلیر لاؤڈ ان کلیر میسج میرا خیال ہے کہ چینیز لیڈرشپ کی طرف سے نہیں آ سکتا اور شہباز اس میں جو سب سے امپورٹن بات کی انہوں نے بڑا کلیر لی اب یہ کہہ دی ہے پہلے تو ہم یہ کہہ رہے تھے نا کہ پرائیوٹلی ہمارا جو انٹریکشن ہوتا رہتا ہے پرائیوٹلی چینیز جو ڈپلومیٹس نے کنسرن شو کرتے رہتے ہیں فردہ فرس ٹائم پبلکلی بڑا کلیر لی انہوں نے ایک لائن ڈرو کر دی ہے کہ اگر پاکستان میں سیکیورٹی انوارمنٹ بزنس انوارمنٹ امپرووڈ نہیں ہوگا تو پھر جو سی پیک اگر آپ بات کریں تو اس کو آگے جو بڑھانا ج جو ہے ایک بہت بڑا آئی تنگ چیلنج بن جائے کامران ہم ہمیشہ سے بات کہہ رہے تھے ٹائم کم ہے دو ہی باتیں ہیں سیکیورٹی اور جو پاکستان نے پہلے معاہدے کی ہوئے چائنہ کے ساتھ کمیٹمنٹ جو ہے نا کمیٹمنٹ سے اگریمنٹ سے ایگریمنٹ سے سوورن اگریمنٹ سے ان کی امپلیمنٹیشن یہ دونوں کام پاکستان کر لے اپنی نیتی کر لے سی پیک آپ کا چل پڑے گا جی بالکل میرے خیال میں یہ پاکستان کو اب سیریس لینا چاہ یہ اس میسیج کو جو چین کی قیادت کی طرف سے آ رہا ہے پہلے پرائیوٹلی وہ کہتے تھے اب وہ پبلیکلی بھی کہہ رہے ہیں آج بھی اس لسلے میں ایک اہم اپکس کمیٹی ہے جو نیشنل ایکشن پلان کی اس کا اجلاس ہوا پرائم منسٹر آرمی چیف وہاں پر موجود تھے اور چائنیز جو باشندے ان کی سیکیورٹی سی پیک کی سیکیورٹی ان تمام امور کے اوپر بات چیت ہوئی تو آئیم شور کہ پاکستان چین کے اس وزیر کے میسیج کو بہت سیریس لے گا کیون